بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ امید آپ سب خرید سوں گے آج میں انگلیش گرامر انڈ سپیکنگ کورس میں ایک اور ویڈیو لے کے آئے ہوں use of introductory words it and there یہ ویڈیو ان لوگوں کے لیے جو ابھی نہیں انگلیس سیکھ رہے ہیں اور ان بچوں کے لیے بھی ہیں جو اب exam's دے رہے ہیں 9, 10 کے, 1st year, 2nd year کے یہ اس تمام لوگوں کے لیے یہ introductory ویڈیو ہے یہ basic انگلیش گرامر ہے یہ basic انگلیش کورس کی جو پہلی ویڈیو ہے میں آپ کو بتاؤں گا کہ it or there کا کہاں استعمال ہونا ہے اور جو جو confusions آتی ہیں ہمارے پچوں کو exams میں اس کے علاوہ وہ it or there کے use کو جو ہے وہ different طریقے سے استعمال کرتے ہیں tense relate کرنا شروع کر دیتے ہیں جملے کو جس کے وجہ سے جب وہ tense سے translation کرتے ہیں تو وہ wrong ہو جاتے ہیں پہلی بات یہ ہے کہ انگلیش grammar and speaking انگلیش یہ کہتی ہے کہ میں لکھنے میں کچھ اور طریقے سے لکھے جاتے ہیں لکھنے میں میرے پر rules and regulation فالو کیے جاتے ہیں لیکن during speaking انگلیش grammar and composition میں rules کو فالو نہیں کیا جاتے ہیں تو اگر ہم ہر tense کو بولنے سے پہلے سوچنا شروع کر دیں کہ اس میں has لگے گا, have لگے گا, they لگے گا, while لگے گا کیا لگے گا, will لگے گا, share لگے گا, is لگے گا, are لگے گا, am لگے گا was, were تو پھر تو بیٹا ہم تو بول ہی نہیں سکیں گے انگلیش کبھی تو بولتے وقت انگلیش یہ کہتی ہے کہ آپ نے کبھی بھی یہ نہیں سوچنا کہ میں آیا صحیح بول رہا ہوں یا غلط بول رہا ہوں اب یہاں اگر ہم دیکھیں تو use of introductory ہے introductory یعنی introduction دینا یا کسی کی طرف اشارہ کرنا کچھ میں نے آپ کو sentences دیئے میں تاکہ آپ it اور their کو بہتر تطریقے سے سمجھ سکیں read these sentences ہم read کرتے ہیں first it is seven o'clock آپ ساتھ بچ چکے ہیں it rained yesterday کل بارش ہوئی تھی there are ten boys in the classroom کمرہ جماعت میں دس لڑکے ہیں there were no flowers in the garden bark میں کوئی بھی پھول نہیں ہے تو یہ چاروں example میں ہمیں یا تو it لگایا گیا یا دیر لگایا گیا اب آپ دیکھیں بیٹا it جو ہے اور their جو ان دونوں جو ہے وہ کسی نہ کسی چیز کی طرف اشارہ کر رہے ہیں جیسے باغ میں کوئی پھول نہیں ہے تو there تو there مطلب باغ ہو کہہ رہا آپ ساتھ بچ چکے ہیں تو it is seven o'clock it rained yesterday کل بارش ہوئی تو یہ تمام چیزیں جو وہ ایک دوسرے کی طرف کیا کر رہے ہیں اشارہ کر رہے ہیں اب اگر ہم ان کو گوھر سے پڑھیں کہ اب سات بچے ہیں کل بارش ہوئی کمرے میں دس لڑکے ہیں باغ میں پھول نہ تھے تو یہ ان انگلیش کی سنٹینسز کی ترانسلیشن دیئے ہیں اب یہاں نیچے انگلیش میں لکھا ہے کہ we see that in translating each of them into urdu آپ نے دیکھا گا کہ ان تمام جملوں کو urdu میں translate کرتے ہوئے we have left the words it and their untranslated as it is quite funny to say اب اگر انگلیش میں میں نے پہلے کہا تھا کہ بولتے ہوئے اور لکھتے ہوئے انگلیش میں زمین آسمان کا ڈیفرنس موجود ہے اب یہ اگر آپ دیکھیں تو انگلیش میں ہم نے کیا بولتے ہوئے کل گیا it اور their بار بار یوز کیا before the sentence is start لیکن اردو میں ہم نے it اور their کی کوئی اردو نہیں لکھی جیسے it اب سات بچ چکے ہیں تو it is seven o'clock اب it میں آپ تو آنی رہا کل بارش ہوئی تو it rained yesterday تو کل تو بارش ہوئی ہم نے کوئی it کا نہیں یوز کیا کمرے میں دس لڑکے ہیں there are ten boys in the room یہ بھی دیکھ لیں باغ میں پھول نہ تھے there were no flowers in the garden اس میں ہم نے it اور their کی تو اردو بنائی نہیں ہے تو کہتا ہے کہ اگر ہم it اور their سے start کریں تو یہ sentences بہت ہی مزائیہ خیز ہمیں معلوم ہوں گے ہستے والے لگیں کہ یہ کیا ہوگیا اب نیچوں سے بنا کے بھی دیا it کے لیے یہ ہے یہ اب سات بجے ہیں یہ کل بارش ہوئی وہاں کمرے میں دس لڑکے تھے دیر کا مطلب وہاں ہوتا ہے تو it کا مطلب ہوتا ہے یہ it اور this کا تقریباً مطلب یہ ہوتا ہے یہ ٹھیک ہے تو اب یہ یہ اب سات بجے ہیں یہ کل بارش ہوئی وہاں کمرے میں دس لڑکے ہیں وہاں باغ میں پھول نہ تھے تو یہ پڑھتے ہیں بڑا عجیب سے لگ رہے ہیں کہ یہ کون سی بات دے رہے ہیں تو we can say that it and there have been used as introductory words and they simply act as a subject it اور their جو ہے وہ introductory words ہوتے ہیں وہ کسی چیز کی طرف اشارہ کرتے ہیں اور simply یہ کس کے طور پر اٹ کرتے ہیں سبجیٹ کے طور پر ایکٹ کرتے ہیں اب بٹھائیں آپ میں نے دو ایکسسائزز بنائی ہیں آپ کی ٹرانسلیشن کے لیے اور جب تک آپ پریکٹس نہیں کریں گے تو آپ کچھ چیزیں سمجھ نہیں آئیں گے دونوں ایکسسائزز کے نیچے پیٹ ورڈز میں نے جو وکیب دیا وہ بھی آپ کو دیئے میں دونوں تو آپ دونوں وکیب کے ساتھ ٹرانسلیشن کر سکتے لیکن میں آپ کو بہت بھی کر رہا ہوں گا تاکہ آپ کو بھی پرابلم نہ ہو جیسے آج سخت گرمی ہے it is so hot it is too hot شام ہو گئی ہے it is evening شام ہو گئی it is evening میز پر کوئی کتاب نہیں there is no book on the table کیا کھیل کے مدان میں کوئی کھلا رہی ہے is there any player in the playground کیا اس طلاب میں مچھلیاں are there any are there any fishes in this pond پانے بہت مینڈک تھے there were lots of مینڈک sorry there are lots of frogs in the water i am so sorry i translate in urdu as well as platform پر کوئی مسافر نہ تھا there were no passengers in the platform کھیت میں کتنے مویشی تھے how many kettles were there in the field ڈوکری میں کچھ سیب ہیں there were some کچھ سیب ہیں sorry there is there are some apples in the basket دریا کے کناری چار کشتیاں تھی there were four boards along the river مکان میں کوئی نہ تھا there were no one in the room صندوق میں نئے کپڑے نہیں ہیں there نہیں ہیں so there are no new clothes are in the box چھت پر کون ہے تو چھت پر کون ہے تو who is at the roof اب یہ who is at the roof نہیں ہوگا چھت پر کون ہے اب یہاں پہ ہوگا چھت پر کون ہے تو who is at the roof there پر کون ہے there کیا علے پڑھے ہوں گے there are lots of mango there were lots of mango trees حال میں کتنے امیدوار تھے how many candidates were in the hall دفتر میں چپراسی کیوں نہیں چپراسی کیوں نہیں why there there was no guard in the office کیا ڈاکی کی تہلے میں چھتیاں نہ تھی were there no envelopes in the bag of postman کیا جگ میں تھوڑا دودھ ہے is there any milk in the jug آج مطلب رہے رودھ ہے today the weather is cloudy کیا بائی تیز ہوا چاہ رہی ہے is there any strong yeah fast wind outside کال موسم میں بڑا سوانا تھا yesterday the weather was so clumsy پرچہ حال کرنے میں تقریبا گھنٹے لگے پرچہ حال کرنے میں تقریبا 3 گھنٹے لگے تو to solve the paper 3 hours were 3 hours were required to solve the paper how many airplanes are in the airport there were no tree کنار along the street yeah road here here we have a cap candidate spian cloudy blowing hard pleasant tick it is useless to cry over split milk white lie prize okay here you have a cap you have to ask what you have to ask it is useless to cry to cry over split milk i have to leave it this is white lie add the end midday channel subscribe like share anything anything